سورت النصر آپ سب کو معلوم ہے یا معلوم ہونا چاہیے کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں یہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت ہے قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور اس میں سورت النصر کا نمبر اگر دیکھیں تو ایک سو چودہ ہے تو نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے سورت النصر اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو چکا جس مقصد کے لئے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا دین غالب آ چکا اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاتب ہو کے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ جب اللہ کی مدد آ جائے فتح و کامرانی آ جائے ہر طرف سے چہار جانب سے کامیابی کی مسررتیں اور خوشخبریاں ملنے لگیں اور اس کامیابی کے نتیجے میں آپ لوگوں کو دیکھیں کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو کہا کہ اے پیغمبر اظہار دین کی اس نعمت کی شکر گزاری میں غلبہ توحید کی اس نعمت کی شکر گزاری میں غلبہ دین کی نعمت کی شکر گزاری میں آپ کو دو کام کرنے ہیں کہا کہ فسبح بحمد ربک پہلا کام یہ کہ آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہے ہیں یعنی بارفاظ دگر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے رہے ہیں اور دوسری دعالیم وہ استغفر استغفار کرتے رہے ہیں غور کرنے کی بات ہے یہ دو جو ذکر ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اسی طرح سے استغفار اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی استغفر اللہ استغفر اللہ یہ دو ذکر آخر کتنی اہمیت کے حامل ہیں آخری پیغمبر کی زندگی ختم ہو رہی ہے وہ پاکیزہ زندگی وہ مثالی زندگی جس کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں گزرائے ایسی پاکیزہ زندگی کا خاتمہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کی زندگی کو ختم ہونا ہے تسبیح حمد باری تعالی اور استغفار کے ذکر پر دنیا میں اب آپ کی آپ کی رہنے کے گنے چونے دن باقی رہ گئے ہیں چند ایام باقی رہ گئے ہیں اب آپ کا قیام دنیا میں بہت مختصر ہے لہٰذا اب آپ کی جو باقی زندگی ہے اس کو آپ سبحان اللہ الحمدللہ اور استغفر اللہ کے ذکر میں لگا دیجئے